بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے چپٹر نمبر آٹھ کا رائٹنگ تو دوستو اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ایک سو چھالیس سے لے کر ایک سو اٹھامن تک ہیں تو کوش کریں گے ہم اس میں یہ میٹر ڈسکس کریں کہ رائٹنگ کیا ہوتی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ازارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپریڈ فا جیسٹس کائنڈ ہے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حسلہ ہوتا ہے حسلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے آپ ٹاپک کے اوپر تو پی پی سی بنانے والوں نے یہ سیکشن ایک سو چیلی سے اس کے اندر رائٹنگ یا بالواز جس کو کہتے ہیں اردو کے اندر اس کے اندر دیفنیشن کی ہے اب یہ جو رائٹنگ ہوتی ہے یہ انلافل اسمبلی کی رسٹران ہوتی ہے اس کے ایک بگڑوی صورتیان ہوتی ہے اب انلافل اسمبلی کے اندر لوگ جو ہیں وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتے وہ کسی طاقت کا استعمال نہیں کرتے وہ کسی جہریت کا استعمال نہیں کرتے وہ کسی ایگریشن کا استعمال نہیں کرتے وہ کرمنل فورس کا استعمال نہیں کرتے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے کوئی نقصان ہو تو جب وہ مجمع مجمع غیر قانونی یا انلاف الاسمبلی جب تشدد کا استعمال کرتی ہے اپنے آبجیکٹ کے حصول کے لیے تشدد کا استعمال کرتی ہے یا اپنے غرض کا یا اپنے مقاسب کو پانی کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہے یا کرمینل فورس کو استعمال کرتی ہے یا تشدد پر اتر آتی ہے وہ انلاف الاسمبلی تو کہا جائے گا کہ یہ رائٹنگ کی ہے اس نے رائٹنگ کی کمیٹ ہوئی ہے اس نے رائٹنگ کی ہے اب آگے آ جاتی ہے 147 147 میں رائٹنگ کی پنشمنٹ ہے 147 میں پنشمنٹ آف رائٹنگ اب اس کے سزار یہ ہے کہ جو شخص اس انلاف الاسمبلی جو رائٹنگ یا بلوے کا یا رائٹنگ کا ممبر ہوگا جو بھی ممبر ہوگا اس کو اگر اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسز جو ہیں وہ گرفتار کرتی ہیں اس کو سکارڈن کر کے ان لوگوں کو گرفتار کرتی ہیں جو رائٹنگ کے اندر کنسرنز ہوتی ہیں جو رائٹنگ کمیٹ کر رہے ہوتی ہیں تو وہ پکڑے جانے پر جب ان کے اوپر وہ کیس بناتا ہے تو پھر عدالت ایسے ملزمان کو جو رائٹنگ کے اندر ملوث ہوتی ہیں جن کے اوپر کیس ثابت ہو جاتا ہے ان کو کم از کم دو سال کی سزا سنا سکتی ہیں یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 148 148 کہتی ہے رائٹنگ آمڈ ڈیڈلی ویپن اب جو بندہ رائٹنگ کرتا ہے اور بمسلح ہو کر اس کے اندر شریک ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا اسوا ہے کہ جس سے موت واقع ہو سکتی ہو جس سے بندہ گریویس ہرٹ ہو سکتا ہو تو جب وہ اگر وہ بندہ رائٹنگ کر رہا ہے اور وہ بمسلح ہو کر وہ رائٹنگ کر رہا ہے اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے اس کے اوپر کیس بنتا ہے اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے اس کے اوپر پرسکیوشن کے احسابت کر دیتی ہے تو پھر عدالت اس کو تین سال کے لیے کہت کی سزا امپریزمنٹ دی سکتی ہے اور اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر دونوں سزائیں اس کو ہو سکتی ہیں جو بمسلح ہو کر رائٹنگ کرتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 149 149 کہتی ہے کہ ایوری ممبر آف آنلاف فلسوم لی گلٹی آف افینس کومیٹنگ ان پرسکیوشن آف کومن آبجیکٹ اب یہ جو آنلاف فلسوم لی کا جو ممبر ہے اب وہ رائٹنگ کومیٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر آنلاف فلسوم لی ہے یا جو رائٹنگ جو کر رہے ہیں لوگ اس کے اندر 150 لوگ اکٹھی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بندہ کوئی ایسا جرم کرتا ہے کہ جس سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا ان میں سے کوئی ایسے بندہ کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس کے کرنے سے باقی لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ اگر اس بندے نے یہ جرم کیا تو یہ نقصان ہو سکتا ہے تو وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اگر کوئی شخص کوئی ایسا جرم کرتا ہے جو اس رائٹنگ کے اندر اس انداف الاسمبلی کے اندر جب وہ رائٹنگ کومیٹ کر رہے ہیں تو کوئی ایک شخص بھی کوئی جرم کرتا ہے جس سے نقصان ہو جاتا ہے یا کیجولٹی ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی بندے کی ڈیتھ پاکی ہو جاتی ہے یا نقصان ہوتا ہے تو اس کا ہر ممبر جو ہے ایک سو انچاس کی روسی اس کا ہر ممبر جو ہے وہ پھر چاہے اس نے وہ رائٹنگ کے اندر وہ اپنس کومیٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ اس کا برابر کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس شخص کو اگر اس میں چار لوگ ملاوث ہے چاہے ان میں سے کام ایک نہیں اگر مسالگر طرح پر پچاس لوگ اس کے اندر شامل ہے تو ان کے اندر چار لوگ کام کرتے ہیں تو پچاس کے پچاس جو ہیں اس کے اندر وہ ملاوث ہوں گے ان سب کو سزا دی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن 150 سیکشن 150 کہتی ہے ہائرنگ کنویننگ ہائرنگ اپرسن آف ٹو جائنٹ انلافل اسمبلی اس میں یہ ہے کہ کوئی انلافل اسمبلی جو ہے جو رائٹنگ کومیٹ کر رہی ہے یا رائٹنگ کومیٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ اپنے مجمع کے اندر ایسی لوگوں کو وہ رکھتی ہیں جن کو پیسے دی جانا مقصود ہوں تو یہ اس کی ڈیفینیشن 150 کے اندر آتی ہے یعنی کہ اس کے اندر اجرتی قاتلوں کو رکھنا اجرتی قاتلوں کو بتانا یا پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے چوری ڈکیٹی اس طرح کے ملوث ہوتے ہیں جو پیشوار قسم کے جو وہ جو کرمنلز ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہائر کرنا یا اس کے علاوہ جو پروفیشنل نہیں بھی ہوتے ان کو اجرت دے کر انلافل اسمبلی کے اندر ان کو طلب کرنا ان کو بھولانا اور ان سے غیر قانونی کام کروانا یا رائٹنگ ان سے کروانا تو جب وہ شخص جس شخص نے یہ کام کروایا ہوتا ہے جس بند ان اجرتی لوگ رکھی ہوتی ہیں یا اجرتی قاتل رکھی ہوتی ہیں تو اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے کہ جس نے اجرتی قاتل رکھی ہوتی ہیں تو اس کو پھر قانون کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے اور اس کو اس مقدار کے مطابق سزا دی جائے گی جس کی وہ قیامت کرتا ہے یا وہ کرواتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن ون فیفٹی ون سیکشن ون فیفٹی ون کہتی ہے رنوئنگلی جائننگ اور کانٹینوئنگ ان اسمبلی اففائیو اور مور پرسن آفٹر ایٹھ ہیز بین کمانڈڈ ٹو ڈسپارس اس میں سیکشن ون فیفٹی ون میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی انلوفل اسمبلی کو جو رائٹنگ کمیٹ کر رہی ہوں اور جب ان کو یہ امن امان کے اندر خلل پیش کر رہی ہوں یا اندیشہ یہ ہے کہ وہ رائٹنگ کمیٹ کریں گے اگر ان کو گورمنٹ کی طرف سے یا پھر ان کو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اگر ان کے طرف سے یہ حکم صادر کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ پرامن طور پر ڈسپارس ہو جائیں منتشر ہو جائیں اگر تو وہ منتشر ہو جائیں اگر نہیں ہوتے تو پکڑے جانے پر ان کو ہر ایک جو ہے ان میں سے جتنے بھی لوگ پکڑے جائیں گے جو ڈٹ جائیں گے وہ منتشر نہیں ہوں گے جو ڈسپارس نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں گے تو پھر ان میں سے ہر شخص کو جو پکڑا جائے گا اس کو کم از کم عدالت جو ہے وہ چھے چھے مہینے کی سزا دے سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی کر سکتی ہے اور یہاں دونوں سزائیں دے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 152 اسالٹنگ اور آبسٹریکٹنگ پبلک سرونٹ وین سرپریسنگ سرپریسنگ رائٹ ایٹسٹرہ اب اس سیکشن ایک سو بامن میں جی کہا گیا ہے کہ جب کوئی پولیس ہلکا جس کو رائٹ کنٹرول کرنے کے لئے ڈپلائی کیا گیا ہو یا مجمع غیر قانونی کو کنٹرول کرنے کے لئے جن پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہوتی ہے اگر اگر ان کا پولیس اہلکاروں کا یا ان اہلکار جو ہوتی ہیں ان کا کوئی افسر یہ جو انلافل اسمبلی ہے جو رائٹنگ کمیٹ کر رہے ہیں یا کمیٹ کرنے کا اندیشہ ہے یا انہوں نے دھمکی دے دیئے یا کوئی غیر قانونی کام کرنا چاہتے ہیں جس سے نقصی امن کا اندیشہ ہو اور وہ رائٹنگ کمیٹ کر رہے ہو یا کر رہے ہو یا کرنے کا اندیشہ ہو اگر ان کو پولیس کا کوئی اہلاف سر اگر وہ مایکروپون کے اندر یہ اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی آپ ڈسپرس ہو جائیں اگر وہ اس کے باوجود ڈسپرس نہیں ہوتے وہ اپنی جگہ پہ ڈٹھی آتی ہیں اور پھر وہ اپنے جو رائٹنگ کمیٹ کرتی ہیں اگر پولیس اہلکاران یا اپنے ماتیت لوگوں کو یا پولیس جو اہلکار ہوتے ہیں یا کانسٹیول دان ہوتے ہیں ان کو وہ آرڈر سادر کرتا ہے کہ آپ اس مجمع کو ڈسپرس کرو اور ڈسپرس کرنے کا جب وہ پولیس اہلکار حکم پاتی ہیں تو ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ مجمع کو ڈسپرس کرنے کے لیے لاتھی چارج کریں یا ٹیر گیس کا استعمال کریں یا طاقت کا منیمن استعمال کریں اور لوگوں کو ڈسپرس کریں یا ان کے اوپر وارٹر کینن کا استعمال کریں یا جو بھی پریویلنگ یا مربع جو اصول ہے اس کے مطابق وہ انڈر دی لا وہ پولیس اہلکار کام کر رہے ہیں اپنے کسی سپیریئر جو ہے ان کا وہ جو ہے ہیڈ ہے یا ان کے کماننگ آفیسر ہے اس کی ایمان کے اوپر اس کے حکم کا اوپر اس کے آرڈر کے اوپر تو پھر جو بندہ اس مجمع انلافل اسمبلی کے اندر یا جو رائٹنگ اومیٹ کر رہے ہیں اگر وہ مضامت کرتی ہیں اگر پولیس نے ان کے اوپر لاٹی چارج کیا انہوں نے آگے سے پتھراؤں ان کے اوپر شروع کر دیا ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی تو پھر تو جب وہ پکڑی جاتی ہیں جب پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے اور ان کو عدالت کے اندر پیش کرتی ہے جو پولیس کی اہلکاروں کے اوپر جو حملہ کرتے ہیں جوابی کروائی کرتے ہیں جو سیول لوگ جو مجموعہ ڈسپارس نہیں ہوتا بلکہ پولیس کی اوپر جوابی کروائی کرتا ہے تو جوابی کروائی کرنے والا ہر شک جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو کم از کم عدالت اتنی سزا دے جو تین سال کے اوپر محیط ہو اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں اس کو یا دونوں سزائیں ہو سکتے ہیں جرمانہ اور قید دونوں ہو سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 153 سیکشن 153 کہتی ہے کہ want only giving prevocation with intent to cause if writing be committed if not committed اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص 153 کے اندر جب وہ لوگوں کو writing کے لیے اکساتا ہے ان کو encourage کرتا ہے ان کو agitate کرتا ہے ان کو irritate کرتا ہے ان کو اکساتا ہے ان کو غیرت دلاتا ہے ان کو بھیودہ الفاظ استعمال کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کی غیرت جاگے اور وہ لوگ جو ہیں نقص امن کا مسئلہ create کریں writing کریں وہ لوگوں کی جان مال کے لیے وہ نقصان کا باعث بنیں تو اگر وہ شخص جو اس طرح کی وہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے جو اکساتا ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو اس کو ایک سال کے لیے سزا دی جا سکتی ہے قید کی imprisonment کی یا جرمانی کے سزا دی جا سکتی ہے یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اگر وہ لوگ جو ہیں اس کے کہنے سننے کے اوپر وہ writing commit کر دیتے ہیں اس کا ارتکاب کر دیتے ہیں اگر وہ ارتکاب نہیں کرتے تو پھر اس شخص کو چھ مہینے کی سزا دی جائے گی یا قید کیا جائے گا چھ مہینے کے لیے یا پھر اس کو جرمانا ہو سکتا ہے یا پھر دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے section 153A اب section 153A یہ ہے یہ کہتا ہے کہ promoting enmity between group اب اس میں یہ ہے کہ مختلف جو طبقات ہوتی ہیں ہمارے ملک کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر مسال کے طور پر جی کوئی ایک مسلک سے لوگ تعلق رکھتے ہیں کوئی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کوئی ایک سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں کوئی دوسری سے رکھتے ہیں کچھ ایک لسانی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کوئی دوسری لسانی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں کوئی بندہ ان کی جو تفریق ہے اس کا فائدہ اٹھا کر معاشرے کے اندر یہ جو سیکٹ ہیں سیکٹیرین سیزم کریئٹ کرتا ہے یا ان کے اندر وہ تقسیم کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ایریٹیٹ کرتا ہے ایک دوسرے کے خلاف ان کو اکساتا ہے ان کے درمیان نفرت کا بیج بہتا ہے حکارت کا بیج بہتا ہے دشمنی کا بیج بہتا ہے ان کے درمیان وہ شیطانی رول پلے کرتا ہے ایک دوسری کے خلاف اکساتا ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے اپنا پولیس اس کو گرفتار کرتی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو گرفتار کرتی ہیں یا پولیس ایک گرفتار کرتی ہے اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اگر کیس ثابت ہوتا ہے تو اس شخص کو کم از کم دو سال کے لیے قید کر سکتی ہیں یا اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے اس کے پر فائن بھی کیا جا سکتا ہے یہ دونوں سزائے جو ہیں سمالٹینیونسی ایڈ تی سیم وہ پنشمنٹ اس کو کیا جاتا ہے امپریزنمنٹ کے لیے دی بی جی دی جا سکتی ہے اور ساتھ اس کو جرمانہ دونوں کی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن وان فیفٹی تری بی ان میں یہ ہے کہ انڈیوسنگ سٹوڈنٹ ایٹسٹا ٹو ٹیک پارٹ ان پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ایک سو تریپن جو بھی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ طلبہ وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو سیاسی سرگرمیوں کے اندر پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کے لیے اور اس کے اندر حصہ لینے کے لیے ان کو ترغیب دینا یہ آپ نے اکثر دیکھا گیا کہ سکولوں کے اندر کالیجز کے اندر یونیورسٹی کے اندر یہ مختلف پولیٹیکل جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے سٹوڈٹ ونگز ہوتی ہیں اور اس میں جو مختلف جو ہوتی ہیں یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتی ہیں وہ مختلف کالیجز کے اندر آتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر آتی ہیں سکولز کے اندر آتی ہیں ٹیکنیکل انسٹیوٹز کے اندر آتی ہیں چاہے وہ انجیئرنگ کالیج ہے میڈیکل کالیج ہے عام کالیج ہے اس کے اندر آ کر وہ سٹوڈنٹ کو وہ ترغیب دیتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کے اندر حصہ لیں اور وہ طلبہ کو وہ بعض وقت رائٹنگ کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں اور ایسے مقاست اپنے ذاتی مقاست کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں ان کو رائٹنگ کے اندر استعمال کرتے ہیں ان سے نقصان کرواتے ہیں نقص امن کا ان سے کوئی ایسا کام کنورک ان سے کرواتے ہیں کہ جس سے نقص امن کا احتمال ہو تو اگر وہ شخص اگر وہ اس کا اطلاع ملتی ہے اس شخص کو اگر پولیس گرفتار کرتی ہے جو سٹوڈیٹس کو پولٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوانب ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے یا ترغیب دیتا ہے یا لالج یا گریڈ دیتا ہے یا جو بھی کوش کرتا ہے تو پھر عدالت اس شخص کو اگر پول پریسکیشن اس کیس ثابت کرتی ہے تو کیس ثابت ہونے تو عدالت اس شخص کو دو سال کے لیے قید کر سکتی ہے امپریزنمنٹ دے سکتی ہے اور جرمانہ فائن بھی اس کے اوپر امپوس کر سکتی ہے یا دونوں سزائیں جو ہیں اس کو دے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 154 سیکشن 154 کہتا ہے اکپائر ار اونر اف لینڈ ان وچ این انلافل اسمبلی اس ہیلڈ اب اس میں یہ جو انلافل اسمبلی جو ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ جس زمین کے اوپر ہو رہی ہیں زمین کے جس خطے کی اوپر ہو رہی ہیں وہ کسی دکان کی اوپر ہو رہی ہیں وہ کسی مکان کی اوپر ہو رہی ہیں وہ کسی لینڈ کے اوپر ہو رہی ہیں وہ کسی کالیج کے اندر ہو رہی ہیں وہ کس جگہ بھی ہو رہی ہیں تو اس لینڈ کا اس زمین کا جو اونر ہے جو اس کا آکپائر ہے اگر وہ اونر ہے مالک ہے تو مالک اگر اس کا وہ کوئی چپڑاسی ہے یا کوئی قرائدار ہے یا کوئی مزارہ ہے تو وہ مزارہ چپڑاسی یا قرائدار اگر ان کی زمین کے اوپر اگر کوئی رائٹنگ یا انلافل اسمبلی کانڈکٹ ہوتی ہے تو پھر وہ اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ قریب ترین پولیس ٹیشن کے اندر جائے اور جا کے پولیس کے حقام جو ہیں ان کو اطلاع کرے کہ یہ فلان میری جو زمین ہے اس کے اوپر فلان لوگ جو ہیں یہ انلاف اسمبلی کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ کسی رائٹنگ آندش ہے جس سے نقص امن ہو یا اور جن کا منتشر کیا جانا ضروری ہے تو اس شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پولیس ٹیشن کو اطلاع کرے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 155 لائیبیلیٹی آف پرسن فار ہوس بینیفیٹ رائٹ اس کمیٹڈ اب جس شخص نے جس شخص کے ایماں کے اوپر کوئی وہ کیا جاتا ہے رائٹی کمیٹ کی جاتی ہے یا کوئی انلاف اسمبلی کمیٹ کی جاتی ہے تو جس شخص کے لئے کی جاتی ہے یا جس شخص کے مفاد کے لئے کی جاتی ہے تو یا جو شخص اپنے مفاد کے لئے اس طرح کا کوئی کام سر انجام دیتا ہے تو اس شخص کو اگر وہ گرفتار ہوتا ہے تو پھر عدالت اس کا کیس ثابت دون پر اس کو مناسب سزا دے سکتی ہے تو اس شخص کے لئے ضروری ہے کہ اول تو اس طرح کا کوئی کام ہونے ہی نہ دے اگر وہ ہوتا ہے تو پھر اور لوگ اس کی مرضی سے باہر نکلتے ہیں تو پھر مطالقہ پولیس ٹیشن کو اطلاع کرنا بھی اس کی ضموالی ہے اور اس کے لائیبیلیٹیز کے اندر شامل ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ون فیفٹی سکس اب سیکشن ون فیفٹی سکس کہتی ہے لائیبیلیٹی آف ایجنٹ آف آنر آف اکوپائر فر ہوس بینیفٹ رائٹ اس کومیٹڈ اب یہ یہ ذمہ داری یا لائیبیلیٹی اس شخص کی جس کی زمین کے اوپر یہ انلافل اسمبلی کانڈکٹ ہو رہی ہے یا جو لوگ انلافل اسمبلی کے فردرنس میں کوئی رائٹنگ کومیٹ کرنا چاہتی ہیں یا کسی بلوے کا ارتکاب کرنا چاہتی ہیں یا جس سے کوئی اندیشہ ہے کہ کوئی رائٹنگ ہو یا کوئی جھڑڑے کا اعتماع ہو یا کوئی اس کے اندر جھڑڑا وغیرہ کی سیچویشن پیدا ہو جائے یا اس سے جو زمین جس کے جو مالک ہے زمین کا یا جو اس زمین کا جو قابلز ہیں یا مالک کا کوئی کرنڈا ہے ایجنٹ ہے یا کوئی مزارہ ہے تو اس کی زمین کے اوپر کوئی ایسا رائٹنگ ہونا چاہتی ہو رہا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مجمع کی اپنی زمین کے اوپر اس کا کانڈاکٹ نہ ہونے دے اس کا کانڈاکٹ اپنی زمین کے اوپر نہ ہونے دے ان کو اپنی زمین سے ان کو منتشار ان کے لئے مجبور کریں اگر وہ مجمع خلاف قانون اگر وہ منتشار ہو جاتا ہے وہ اس کا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ نہیں چھوڑ دے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ فور لوکل جو انمیلسٹریشن ہے اس کو اطلاع کریں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون فیفٹی سیمن اس میں ون فیفٹی سیمن میں یہ ہے کہ ہاربورنگ پرسن ہائر فر ان انلافل اسمبلی اب اس میں یہ ہے کہ ایسی شخص کو پناہ دینا جنہوں نے کسی انلافل اسمبلی کے اندر جن کو اجرت کے اوپر رکھا گیا ہو یعنی کہ یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے یہ سیکشن ون فیفٹی سیمن اس شخص کے ایکٹ کو ڈیل کرتی ہے جو کسی اجرتی قاتل کو جو انلافل اسمبلی کے اندر رائٹنگ کومیٹ کر چکا ہو یا اس کا حصہ رہ چکا ہو یا اس نے کوئی ایسا کام سرانیام دیا ہو کہ جو انلافل ہے جس سے پبلک کا امن امانیو ہے جو پبلک اسکورٹی جو ہے وہ خطرے کے اندر پڑ جاتی ہے اب اس شخص نے اس بندے کو جو پبلک وہ جو رائٹنگ کے اندر افینڈر ہے جو مجرم ہے جو انلافل اسمبلی جس نے کنڈاکٹ کی اور کوئی اس کے اندر کو رائٹنگ کنڈاکٹ کی اور وہ یا اس نے پیسے لے کر اس کے اندر کوئی سرانیام دیا کوئی رائٹنگ کی تو وہ یہ بھاگ گیا اور بھاگ کے اس شخص کے پاس آیا اس شخص نے اس کو اپنی ڈیبلنگ کے اندر یا اپنے کسی گھر کے اندر یا اپنے زمینوں کے اندر اس کو پناہ دے دی اس کے اندر وہ اس کو محفوظ ٹھکانہ دے دیا اس کو فسیلیٹیٹ کر دیا تو جب گورنمنٹ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے پولیس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے اس کو انفارمیشن ملتی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں جنہوں نے رائٹنگ کمٹ کی یہ فلان شخص کی اس کے حجرے کے اوپر ہے اس کے ڈیرے کے اوپر ہے اس کی زمینوں کے اوپر ہیں اس نے ان کو غیر قانونی طور پر چھپا رکھا ہے تو جب یہ پکڑا جائے گا تو عدالت کے اندر یہ پیش کیا جائے گا تو عدالت کے ثابت ہونے پر اس کو کم از کم چھ مہینے کے لیے اس کو امپریزنمنٹ کی سزا دے سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی کر سکتی ہے فائن بھی کر سکتی ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 158 سیکشن 158 ایتی ہے کہ being hired to take part in unlawful assembly a right are to go on اس میں یہ ہے سیکشن 158 میں کہ جب کسی unlawful assembly کی اندر یا رائٹنگ میں حصہ لینے کے لیے عجرت پر مقرر ہو کر جانا اب جو شخص عجرت پر پیسے لے کر کوئی unlawful assembly کا ممبر بنتا ہے یا پیسے لے کر unlawful assembly جو further وہ writing commit کرتی ہے اس کا ممبر بنتا ہے یا کسی writing کا ممبر بنتا ہے یا بلوے میں پیسے لے کر شریک ہوتا ہے تو اس شخص کو اگر وہ پکڑا جاتا ہے اس شخص کو کم از کم 6 مہینے کے لیے سزا دی جائے گی اور اگر وہ بندہ مسلح ہو کر unlawful assembly کے اندر ممبر بنتا ہے اگر وہ پیسے لے کر کسی unlawful assembly کا مسلح ہو کر ممبر بنتا ہے یا پیسے لے کر کسی writing کا مسلح ہو کر ممبر بنتا ہے تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ دو سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے imprisonment بھی ہو سکتا ہے دو سال کے لیے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں میرا آج کا topic جو writing کے پر میں نے آپ کو discuss کیا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو یہ سمجھ آگیا تو قائلی آپ اپنے دوستوں پر ساتھ شیئر کریں اور میرے اس channel کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو مجھے نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا یا آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کا کوئی کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب میں آپ سے اپنی نئے ویڈیو کے آنے تک اجازت چاہوں گا اللہ حافظ